اسلام بار ڈیم ہومز آپ کا اپنا چینل عاطف شداد آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک آج یہ گھر ہے سیکٹر ڈی میں بیریہ ٹاؤن میں سٹیٹ نمبر سکس میں اور دو کنال اس کا سائز ہے تو کارنر گھر ہے یہ کارنر سائیڈ ہے یہ تو دو کنال اس کا سائز ہے یہ آپ روڈ کا ایک ویو کیجئے سامنے سے خاصی اوپن روڈ ہے یہ رائٹ سائیڈ کا ویو ہے اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ لیفٹ سائیڈ ہے سیکٹر ڈی تو ابھی آپ کو اس گھر کے اندر لیے چلتے ہیں ہم تو اس گھر کو اندر سے دیکھتے ہیں تو آئیے اندر کی طرف چلتے ہیں دو کنال اس کا سائز ہے فرانٹ ایلیویشن آپ نے دیکھا ہے یہ گھر فور سیل اویلیبل ہے اور یہ کاشف صاحب کے کوئی قریبی جاننے والے ہیں جنہوں نے یہ گھر بنوایا ہے تو ابھی آپ یہ گھر کا انٹرنس کا سٹار دیکھنے لیفٹ سائیڈ دیکھنے یہ جو پانچ پر اند تک چھوٹی بھی آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں کار پوچٹ کافی بڑا کار پوچٹ ہے اور یہ سائیڈ پر لان اگر آپ دیکھیں اور گھر کا یہاں سے انٹرنس کے ساتھ فرانٹ دیکھیں یہ انٹرنس میں مین انٹرنس اور آپ کو میں دیکھیں ایک لان اور سائیڈ دکھا دوں پہلے یہ گھر کے فرانٹ پر سارا ماربل سے اس کے اسٹریر بنا ہوئے دو کنال کا یہ گھر ہے بنگلہ ہے انہوں نے یہاں پہ یہ ایک وارٹر فلو پہ لیے بنایا ہوئے ہیں لان پہ آپ کو یہ رائٹ سائیڈ دکھانا مقصود تھا کارنر یہ گھر ہے یہ رائٹ سائیڈ پھر یہاں سے اندر چلتے ہیں گھر کے طرف جیسے خوبصورت کلے میں یہ پرانے لائٹیں لگی ہوتی تھے اس طرح کہ انہوں نے لائٹوں کا ٹچ لیا ہے یہاں سے یہ آپ دیکھیں تو آپ گھر کے اندر چلتے ہیں مین انٹرنس سے یہ دیواروں پہ دیکھا آپ نے کام کتنا خوبصورت کی کام ہوا ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ ڈرائنگ وہ ڈرائنگ تھا اور یہ بیڈروم یا آپ ہوں کیے فار گیسٹ پسٹوں میں نیوز کرنے کیلئے دیواروں پہ ڈرائنگ صحیح گھر بڑا ہوں تو آپ کے ارمان بھی بڑھ جاتے ہیں گھر تو دو اکنال تو بہت بڑا سائز ہے خاصا بڑا سائز ہے تو یہ یہاں پہ بھی ایک اٹیش بات میں گیسٹ روم میں بھی دیا ہے سیمیلرلی وہاں سے ہم آئے ہیں وہ مین انٹرنس سے آئے ہیں یہ ڈرائنگ سے گزرے ہیں یہ گیسٹ روم میں آئے ہیں یہ آپ کو ایک اٹیش ہے یہ ساتھ یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ کچن یہ کچن رہا ہے اس کے ساتھ میں ڈرٹی کچن ہے یہ سامنے مین کچن ہے اور کچن تو آپ دیکھیں خاصا بڑا کچن ہے دو اکنال ہے تو وہاں چیز آپ کو یہاں پہ کافی اپنال بڑی ہے وہ کچن کی بڑی پشارہ چلے گا اب اس کچن کو دیکھیں تو خاصا بڑا کچن ہے یہ گیلی ہے یہ گیلی ہے برکل ایسی بیلکل ایسی بیلکل ایسی بیلکل ایسی یہ گیلی ہے یہ یہ گیلی ہے کہ یہاں سے پہلا رہوں گا وہ اپنی جگہ بنی ہوئی تھی چکدار کے لئے بھی رہنے کی جگہ ہے ٹھیک ہوگا باقی جسی روک آپ کو چیک کر آتے ہی یہ جلگی ہے ایک سائی بیک سائیڈ گیلری میں یہاں سے جو لائے تھا آپ کو دفایا تھا similarly یہاں پہ بھی یہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک برامدہ ہے یہاں پہ سٹنگ ارینجمنٹ کے لئے یہ بیک سائیڈ ہے ساری خاصی اوپن بڑی بیک سائیڈ ہے دو کنال سائز ہے تو آپ کو یہاں پہ کافی کچھ دیکھنے کو بڑا ملے گا اب یہاں سے یہاں پہ بڑھروم بھی چیک کروا دیں یہاں پہ بڑھروم بھی چیک کروا دیں یہاں پہ بھی اینٹرنس کے ساتھ یہ اینٹرنس کے ساتھ یہ یہ بیڈ روم ہے خاصا بڑا بیڈ روم ہے تو یہاں پہ یہ ڈریسنگ ڈریسنگ کافی اچھا بڑھ ورک ہوا ہے کچھو سم ڈریسنگ میں دیکھے تو یہ اچھا بنا ہوئی ایسا اور یہ ساتھ اٹیچ بات شاور ایریہ ٹوٹل گلاس سیپرٹ ہے شاور ایریہ کے لیے ڈریسنگ میں ملکہ ٹوٹل گلاسے کے لیے کچھو سیپرٹ ہے یہ نہیں ہے یہ سب لکڑ کا کام ہے شیرز کا کام نہیں ہوگا کہیں پہ بھی آپ کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے یہ لکڑ کو یا تو سستی چیز اس بھی یوں ہوئی ہے تو یہ ایک بیڈروم ہو گیا اور اس کے ساتھ یہاں سے ہم آئے تھے نکل کے ساتھ ہی ایک بیڈروم ہو رہے اس کے یہاں پہ یہ دیکھیں تو ایک فش اکویریم کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ ویڈریلیشن کی اس پیس ہم نے چھوڑی گئے اوکی اچھا صحیح اور یہاں ہی پہ فش اکویریم بھی رکھا ہے یہ جب ہم انٹر ہوئے تھے یہ جب ہم انٹر ہوئے تھے انٹر کے ساتھ ہوں اس ساتھ پہ ایک بیڈروم ہے صحیح سیمیلہ بھی ساتھ ایسے ہی یہ واش روم دو اکنات گا رہا ہے تو یہاں میں واش روم ہی کافی بڑھے گئے شاہر کیابنٹ الگ کرتی ہے یہ شاہر کیابنٹ میں نے دیکھا میں نے کوئی اسی طرح جیسے صاحب تھے ویسے یہاں پہ بھی الگ ہیں شاہر ایریا شاہر ایریا اب آپ کو بس طور پر لے کے چلتے ہیں یہ اسی ہے یہاں سے مین انٹرس تھی میں آپ کو یہاں سے آیا تھا میں مین انٹرس تھی آپ کو دکھائی تھی یہاں سے میں رائٹ چلا گیا تھا دو کنال کا گھر ہے تو یہ لوبی ایریا یہاں سے میں آیا تھا ایک راستہ یہ بھی ہے یہاں پہ دو بیڈرومز ہیں یہاں پہ میں یہاں رائٹ سیٹ چلا گیا تھا اب آپ کو اوپر کا فلور دکھاتے ہیں دونوں بیڈرومز آپ کو دکھائے اور اٹیش بات کے ساتھ اور آپ کو پھر گیلری دکھائی تھی پھر آپ کو یہ میں انٹرس دکھائی تھی پھر ڈرائنگ دکھایا ٹیوی لاؤنج دکھائی اب اسی گیلری سے اوپر ہم اوپر کی فلور کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس گھر کی قیمت بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں سے ایک سٹریٹ بھی ہو باہر دیکھنا چاہیے بہریہ کی گھر اور باہر یہ بہریہ کی سٹریٹ یہ دیوار پہ آپ کو سیلنگ مرک جو ہے وہ اس طرح تھا بہت سے بھی آپ کو ملے گا یہ اوپر کی گھنگری خاصی بڑی گھنگری یہ بیڈروم ہیپ سائٹ پہ انٹر ہوتے ہی ہیں اور سیم بینڈو ساری ہی ہے میرا ڈریسنگ سالیڈ ووڈ کی ساریں سیم باہت اٹیچ بھول بہری بہت کھو یہ ہے آپ کو یہ اپن بار شادہ اگر سائٹ پہ لائے آج کے سیمت سے دیکھ لو یہ آپ کو طوپیٹس ہیں وہاں سے یہ شادہ ٹھیک ہیں اور یہ بھی سائٹ پہ منٹ ہیں شادہ ہماری چھے تو آممیستر چھے جانے کیکہ ناکھوں چھے ہماری کافی یہ تیوی لاؤں سبتہ ہے یہ سامنے گیلری یہ تیرس اور تیرس پہ جانے کے لئے یہ اوہ سٹڈی روم جو لائی بریری بنا سکتے ہیں سٹڈی روم بکس سب وڈن وارک سٹڈی روم یہاں پہ ہونے چاہیے سیپرٹ ہو بہت سی اپشنز ہینگنگ سب ملے گا آپ کو یہاں جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ہم نے دوک نال کا گاہ میں تو اس گھر میں ہوں اگر آپ فیملی کے ساتھ یہاں پہ ہوں ڈبل بینٹی ڈبل بینٹی واش روم یہ واش روم سب سے بڑے فول ٹائل ورک والس میں اور یہ شاور ایڈیا سیپرٹ کموٹ والس فکسن کموٹ ہیں یہ اور شاور ایڈیا سیپرٹ اس کا بھی روف ٹاپ میں آپ کو شاور ملے گا کمام شاور کنسیل ہے کنسیل ہے جی اوکی یہ واش روم خاصہ بڑا واش روم ڈبل بینٹی اور یہ سٹڈی روم جیسے جایا تھا یہ یہ جو آپ کا نیچے پہلے دکھائی تھی وینٹیلیشن کے لیے فش اکویریم اور یہ سپیس انہوں نے چھوڑی ہویا یہاں پہ بھی سیٹنگ ہو سکتی ہے اور یہ اوپر سے اوپن ہے چھت سے ساری اوپن ہے اوپر میں ایک چھوڑا سا پیٹی پیچر دیا ہوں میں اس کو بھی آتا ہے پوپر ٹائل پیٹی پیچر یہ ساتھ ایک بینٹی کی سپیس پیچ ہوئی ہے یہاں سے بھی وینڈو یہاں سے بھی وینڈو ویو ساتھ کچن یہاں کھانا بنایا اگر کسی نے یہاں پہ کھانا بنایا یہاں پہ ڈیننگ آ جائے گا یہاں پہ کھا لیا کافی بڑا کچھن ہے کافی بڑی دو فیملیز کو اکمنڈیٹ کرتا ہے بلکل بلکل ایزیلی آٹھ بیڈروم ہیں اٹیچ بات کے ساتھ ہیں سٹڈی روم ہے کچھن آپ کو دکھائیں گیدری آپ کو دکھائیں انٹیدیشن پوائنٹس آپ کو دکھائیں سیکنڈ ٹیوی لاؤنچ دکھائیں یہ ریلنگ کی وڈن فٹنگ ساری یہ ہم نے ایک کنسیپٹس کو فروس اچھیس کیا ہے یہاں پہ میڈی میڈیا وال آ دیں گیا اور صوفا ساتھ یہ نیچے کے لیے دوبارہ دوبارہ صحیح یہ روم ہے یہ بھی بیڈا ہے ایسے نیچے بھی ایک ٹیوی لاؤنس ہاں نیش رہی ہوئی ہیں کھرکیاں کافی دی ہوئی ہیں بڑی بڑی وینڈوز دی ہوئی ہیں ویو کے لیے دی ہوئی ہیں اور خوبصورتی کے لیے بھی دی ہوئی ہیں دو کنال کا یہ گھر بہریہ ٹاؤن سیکٹر ڈی راوز پینڈے اور یہ سیم ایسی سیم ایسی سیم ڈریسنگ اور ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی آپ کو شرور ایڈیا سیپرٹ ملے گا یہ کنسیل کموڈ ساری سیٹنگ ملے گی آپ کو اور شرور ایڈیا جاس کیبن کے ساتھ کنسیل شرور ہینڈ شرور کا اپشن دی یہ سب آپ کو ملے گا بڑے واش رومس میں یہ اس گھر کا سائز دو کنال ہے گھومتے گھومتے اس گھر کو وزٹ کرتے گئے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنے آپ کو پھر اس گھر کی پرائیس آپ کو شیئر کرتے ہیں کاشف صاحب کا نمبر نیچے آ رہا ہے اور اینی ٹائپ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ بھی گیلری دیکھیں یہ گیلری یہ آپ کو یہاں سے جو لابی کا ویو دکھایا تھا نیچے مین انٹرنس یہاں سے مین انٹرنس اور یہ فانوس ایک بہت بڑا اور یہ مین انٹرنس کی لابی تو اب یہ ایک روم ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم یہ چیز بھی ہار روم پہ ہے خوبصور دیکھیں ہاں یہاں سیلنگ چل کے لئے اوپر کی سیلنگ ہاں وہ کم ایسے کتے ہیں یہ آپ نے مرکل کپ شیپ میں راؤنڈ شیپ میں یہ سیلنگ ہے مرکل صحیح ابھی تک ایسا بھی نائے سیلنگ آپ کو اسی گھر میں نہیں دیکھتے ہیں مرکل ایسے یہاں سے کپی کر کے یہاں سے کپی کر کے ایڈیاز لوگوں کو میر جاتے ہیں تو یہ ریئرز ٹائلز ساری پورے گھر میں سیم ٹائلز ہیں یہ امپورٹی ٹائلز اور یہ سائز دو بے دو کا دو بے دو کیسے ٹائلز ہیں اور لگے بھی بھی پھلکل اچھے لیول پہ ہیں سیم ڈریسنگ اور یہ ساتھ اٹیش بات سب میں آپ کو ٹائلز ملے گی اور سب پہ چھتہ ٹائلز ملے گی سب پہ شاور ایڈیا سیپرن ملے گا سیلنگ میں شاور میں دیکھ آپ کو کنسیرڈ تو یہ ساری ٹائلز ہیں یہ آپ کو گیندری دکھائی ہے آپ کو اب اس گھر کے چھت پہ جانا چاہیے نہیں یہ یہ تو گھومتا گھومتا ہے اس گھر میں جو ہے لاؤسٹ ہی ہو جاؤں اگر میں اکیلا ہوں تو تو یہ اوپر جانے کا راستہ چھت کا چھت کا آپ کو بھیو کراتے ہیں سٹریٹ جو کراتے ہیں کارنر سایڈ ہیں اور پھر کاشی بھائی سے پوچھتے ہیں چھت پر کیا صورتحال ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم سامنے دیکھیں تو یہ دو روم چھت پر بھی ملیں گے سرونٹ کوارٹر ملیں گے اٹیش بات کے ساتھ اچھا یہ دو سرونٹ رومت ہے دو سرونٹ رومت ہے چھت آپ دیکھ سکتی ہیں یہ ویرس چھت ہے دو کنال کا گھر بارش کچھ بھی انجوائے کرنا ہو یہاں پر ہاں کے فیمیز انجوائے کریں اگزیکٹلی یہ جو میں نے آپ کو نیچے بھی دکھائی اوپر بھی دکھائی جہاں پر فش اکویرین میں چھت یہ یہاں سے اوپن ہے بعد اگر آپ چاہیں تو یہاں پر گلاس لگا کے اپنی اوپشن کے پاہت اس کو بند کر سکتا ہے دروائز ہوا کے لیے بارش کے لیے اوپن بھی رہے تو کوئی اس کا ایشو نہیں ہے کیونکہ اس کے سائٹ پہ پتھر لگے ہوئے ہیں جو کہ بارش ہو بھی جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ وارٹ ٹینک آگیا چھت آگیا تو یہاں سے آپ کو سٹریٹ ویو کرا دیں اتنے بھرے گھر کا آپ کو کہاں کہاں سے ہم ویو کرائیں یہاں سے دیکھ لیں آپ یہ سامنے والی روڈ تھی مین روڈ جو یہاں سے ہم آئے کر کے سائٹ پہ یہ ساتھ آلے بھی پلاٹ خالی ہیں یہ ساتھ ابھی کنسٹرکشن جاری ہے یہ بھی ایک روڈ لگتی ہے اس کو تو کاشف صاحب ہی دو روڈ لگ رہی ہے ایک یہ نہیں ہے پرپنس کو تھی روڈ لگتی ہے ایک سائٹ سی لگتی ہے اوکی 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 تھری سائٹ سے تو اب کاشف صاحب آپ اس گھر کی پرائز بتا دیں تاکہ دیکھنے والوں کو ایک آئیڈیا بھی ہو جائے کہ یہاں پہ یہ دو کنال کا گھر یہاں پہ ایسا بسورت یہ بنا ہوا اسمان ڈی سیکٹر دیسے یہ یہ ٹھیک ہے چھے نمبر گلی ہے ٹھیک ہے سٹریٹ نمبر سیکٹ یہاں بہت قیمتی سیکٹر ہے یہ سارا آپ چھتکہ وزٹ کر رہے ہیں کوئی گھر آپ کو دو ڈائی کنال سے کم نہیں ملے گا یہاں پہ سب بڑے گھر ہیں بہت کم ڈیڑھ کنال اس سے نیچے یہاں پہ گھر نہیں ہے دو کنال تین کنال گھر کے سامر سائز ہیں بڑے گھر ہیں یہاں پہ صحیح اور کافی مہنگ ہے پلوڈ بھی یہاں پہ اس گھر کی ہم ڈیمانڈ گیارہ کروڑ کرتے ہیں گیارہ کروڑ پہ اس گھر کے ویورس ڈیمانڈ ہے جیسا کہ کاشر سامن تھا ہے کنسٹرکشن کاؤس تو وہ کافی مہنگ ہوئی ہے کنسٹرکشن کاؤس پہ تو صرف اگر ہم انٹوں کی بات کریں چودہ سارے چودہ روپے سے نیچے انٹ نہیں ہے سات سو چالیس سات سو پچاس تربی کے سیمن کی بوری ہے اور ایک لاکھ بیاسی ہزار سے ایک لاکھ نوے ہزار پہ ٹن سریعہ ہے اچھا سریعہ اور اگر ہم اس کے یہ کنسٹرکشن کے موٹی موٹی چیزیں بات کریں تو اتنی مہنگی ہوئی ہے کنسٹرکشن تو ویورس آپ نے گھر کا ویزٹ کیا سارا اور گھر کا چھت بھی دیکھ لیا آپ نے تو گھر کی پرائس بھی آپ نے دیکھی کاشف صاحب کا نمبر بھی آ رہا ہے اینی ٹائم رابطہ کرنے کے لیے پلاوٹس ہو اپارٹمنٹس ہو فرنشٹ اپارٹمنٹس ہو گھر ہو پانچ مر لے کے سات مر لے کے دس مر لے کے اور سیز میں بیری ہمیں تو اینی ٹائم آپ کاشف صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو کو یہ ملاقات ہوتی ہیں اللہ حافظ